صحابہ اکرام نے پوچھا کہ وہ کون ہے یا رسول اللہ جو انکار کرنے والا ہو تو فرمایا کہ من اطاعانی دخل الجنہ ومن عسانی فقد ابا تو میری فرما برداری کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا بس وہی منکر ہے وہ انکار کرنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گی تو جنت میں داخلے کی شرط ہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے پر جھکا دو دلیلیں نہ پوچھو کہ اس میں کیا حکمت ہے اور کیا فائدہ ہے بس سب سے بڑا فائدہ یہ کہ رسول کا حکم اس کی طاقت ہے ہمارے آقا کا حکم ہے فرما بردار خادم کا قام یہی ہوا کرتا ہے وہ دلیلیں نہیں پوچھا کرتا کہ اگر فرما دیلے کہ آپ نے حکم دیا ہے سر آنکھوں پر اس کی دلیل کی ارشاد فرما دیلے اس میں فائدہ کیا ہوگا آج کل بہت سے لوگوں کی عادت ہے شریعت کے آقام کی حکمتیں پوچھیں صاحب فرما شریعت میں جو حکم دیا گیا ہے اس میں علت کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے آپ کسی داکٹر کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ صاحب میرا علاج کرنے کے لئے وہ کہاں پناہ دوا لگوال ہو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے دوا سارا آنکھوں پر سر مگر بتایا دلیل کیا ہے کہ اس دوا آپ نے یہ تجویز کر رہے ہیں اس کے وجہ دوسری دوا تو نہیں تجویز سکتے آپ تو وہ کیا کرے گا نکل آدے گا آپ کو اگر یہ سوال کرنا ہے تو داکٹر ہی پڑھو پھر سوال کا جواں مل جائے گا ماں کسی وکیل کے پاس جائیں انجینئر کے پاس جائیں حاکم کے پاس جائیں باستر کے پاس جائیں افتر کے پاس جائیں اگر ہر حکم کے جب بھی آپ حکم کریں آپ کو کوئی حکم کریں اوپر کا آدمی افتر پوچھا گرے صاحب اس کے در حکمت بتا جائیں کیا حکمت ہے تو اگر ابن انشاءاللہ پردانہ مل جائے گا تشریف لے جائیں حکمتیں مالو کیجئے ماں جا کر تمہارا کام اطاعت کرنا ہے حکمتیں پوچھنا نہیں ہے حضرت ابو مسعود حضرت مسعود ابن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابی ہیں بہر عظیم الشان فقی ہیں مجتہید فقہ اللہ تعالی نے عجیب و غریب عدا فرمائے ان صحابہ اکرام میں شامل ہیں جو سب سے زیادہ اوچے درجے کے فقی ہی سمجھے گئے ہیں فقی کہتے ہیں جو احکام شریعت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو فقی کہتے ہیں خوب سمجھنے والے لوگ احکام کو سمجھتے ہیں دلائل کو سمجھتے ہیں اس کی حکمتوں کو سمجھتے ہیں آپ اسے اندازہ کریں کہ امام ابو انیو باقر جتنا فقہ ہے اس کی بنیاد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں ان کی روایات ہیں کیونکہ یہ پوفے میں آکر رہنے لگے تھے فاروق عاظم نے ان کو یہاں پہج دی اچھا تعلیم دین کے لیے تو وہ علم دین کی تعلیم یاد دیتے تھے اتنا بات جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کا واقعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سے ایک کتاب فرما رہے تھے حاضرین صحابہ اکرام ان میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے باقی بیٹھے تھے کچھ لوگ کھڑے تھے عبداللہ ابن مسعود راستے میں سے چلے آ رہے تھے ابھی پہنچے نہیں تھے مسجد میں باہر تھے راستے میں تو کچھ لوگ جو کھڑے ہوئے تھے صحابہ اکرام صحابہ اکرام تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ لفت اس طرح بولا بیٹھ جاؤ یوں نہیں کہا کہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں بیٹھ جاؤ یا جو لوگ سامنے کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ بلکہ کہا فرمایا بیٹھ جاؤ اور ہاتھ سے اشارہ کر ان لوگوں کو جو سامنے حضرت یہ آواز عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں جو مسجد کی طرف آرہے تھے راستے میں ان کے خانوں میں پڑی کہ تارگار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کے بیٹھ جاؤ جو نہیں بیٹھ گئے راستے میں بات یہ ہے کہ اس کی تعمیل کی جا اس سے بڑی کوئی حکمت نہیں اس سے بڑی کوئی دانیفندی نہیں دانیفندی کی بات نہیں کیونکہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے الفاظ عام تھے کہ بیٹھ جاؤ اس کا تقاضی تھا کہ جس جس کے قانوں میں آباد پڑی اس پاس بیٹھنا بادیب ہو گیا فرض ہو گیا جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہ حکم سب کے لئے نہیں ہے بلکہ خاص کے لئے بیٹھ گئے یہی دانیفندی کا تقاضی تھا جب حکم مل جائے تو اطاعت ہی سب سے بڑی حکمہ تو سب سے بڑی دانیفندی ہے وہ تو صحابی کا معاملہ ہے محمود غزنبی مرہوم اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرے وہی سومنات کا مندر جس نے تحسنیس کیا تھا بہت جاہو جلال کی حکمت تھی ان کے افغانستان میں غزنی دارالحکومت تھا آج بھی غزنی کے نام سے افغانستان میں ایک مستقل بلایا تھا وہ سب پورے افغانستان کا دارالحکومت غزنی تھا اور محمود غزنبی کی حکمت شاہ جاہو جلال کی حکمت تھی بہت ترقیاب پر مضبوط حکمت تھی ان کیا وہ ایک غلام آگیا تھا محمود وہ آیاز محمود و آیاز کا نام سنتے ہیں ان کیا غلام آگیا تھا ایک آیاز یہ بڑا ذہین بڑا وفادار بڑا نیک اور بہت ذہین مستعید فعال سمجھدار اور مطیب فرمبردار غلام تھا رہنے لگا رکھتا رکھتا محمود غزنبی کو یہ محسوس ہوا کہ یہ تو بہت باکمال شخص ہے بڑا ذہین بڑا سمجھدار پڑا لکھا تابدار فعال مستعید ایکٹیب بہت جو کہہ دے کر کے چھوڑے گا تو رفتہ رفتہ اس کی ذمہ کچھ کام ذمہ داریاں بھی بڑھاتے چلے گئے بادشاہ اور جب ذمہ داریاں بڑھتی ہیں آدمی کی تو اس کی سہولتیں بھی بڑھتی ہیں اس کی عزت بھی بڑھتی ہیں تو اب دربار میں اس کا اچھا خاصہ اثر اور رسوخ ہو بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ وزیروں کو بھی کھٹکنے لگی اس کی یہ ترقی یہ غلام آیا تھا ہمارے سامنے اب اس کو بادشاہ اتنا نواز تھا بعض اوقات بھرے دربار میں کسی چیز میں مطفیرہ بھی کر لیتا ہے آیاز تمہاری کیا رہا ہے اب یہ بڑے بڑے وزیر و بزر آدم بیٹھے ہوئے اور وہ اس کو نوازا جاتا تھا اب اس کے حاسدین پیدا ہو گئے ترہ ترہ کی باتیں اس کے خلاف کرتے تھے اور سیم اگوئیاں کرتے تھے دکھر محمود غزنہ بھی باستا جو ہے باستا ہو کر ایک غلام کے اس طریقے سے اس کو نوازتا ہے اس کو کرتا ہے محمود غزنہ بھی کو بھی کاموں میں یہ باتیں پڑھتی تھی تو کبھی کبھی برطر دربا وہ اپنے وزیروں اور محمود غزنہ بھی کا موازنہ کرتا تھا انتہان دلواتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وزیر کتنے پانی میں ہیں اور محمود غزنہ بھی آیاز کس مقام پر ہے ایسے کئی واقعات ہیں اس کے بڑے مدلات دلچسپ واقعات ہیں اس نے انتہان لیا تو وزیر فیل ہو گئے اور وہ کامیاب ہو گیا اسی طریقے سے ایک برطبہ بھرے دربار میں محمود غزنہ بارسہ نے کہا اپنے کسی قادم سے وزیر خزانہ جیسا اس سے کہا